دوستو کہ آپ بھی یوٹیوب پر سب کچھ اچھا ہی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر میں لائک ڈس لائک جرور کرا کریں دوستو ویسے تو ہر ایک کسی کا دماغ جیسا نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو چیزیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں تو کسی کو دیر سے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے نہیں نا جی ہاں کیونکہ مانسی اس طرح تو سب کا الگ ہی ہوتا ہے اور اس کے لئے اگر جوتیس ساز کی مانے تو ہماری لئے راسیاں بھی کافی جمعہ دار ہوتی ہیں اور یہ آپ کی سمجھداری کا استربین ادھارت کرتی ہیں اور دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ہماری ساز کے ویڈیو میں جو بھی میں نے ساری باتیں بتائی ہیں وہ ساری باتیں جوتیس میں ہیں تو ہماری آپ سے یہ ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ جوتیس میں تھوڑا بہت ویسواس کرتے ہیں تو ہی آگے کا ویڈیو دیکھیں ورنہ اسی وقت آپ اس ویڈیو کو یہی پر چھوڑ دیں تو آئیے بھی چلیے دیکھتے ہیں دوستو جوتیس ویدیا کے انصار ورشک راسی والے دیماغ کے معاملے میں سب کے گروہ ہوتے ہیں اس راسی کے لوگ سب سے زیادہ بدیمان ہوتے ہیں اور اس راسی والے لوگ کے دیماغ کی بات کی جائے تو ان کا دیماغ گھوڑی کی گتی سے بھی تیز چلتا ہے اور بدیمان ہونے کے ساتھ یہ چطر بھی بہت ہوتے ہیں اور جدی کوئی انہیں بے کوپ بنانے کی کوشش بھی کرے تو انہیں پہلے ہی سامنے والی کی منشاہ کا اندازہ لگ جاتا ہے اور سمیہ سے پہلے رہتے ہی یہ ستر ہو جاتے ہیں بدیمانی میں دوستو دوسرے نمبر پر نام آتا ہے میش راسی کا تو اس راسی کے لوگ ورشک راسی والوں سے بھلے ہی تھوڑے کم انٹیلیجن لو مگر ان کے دیماغ میں بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا جلتا رہتا ہے اور یہ اپنے جیوان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں مرطب یہ ہمیشہ اپنی جنونی سوچ اور ساکراتمک فیصلوں کے ساتھ ہی ہمیشہ آگے آتے ہیں دوستو سمجھداری میں اس راسی کو تیسرا اسطحان ملائے اس راسی کے لوگ کو اکثر پہلی بار میں کوئی کام بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے مگر وہ ہار نہیں مانتے اور ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش کے بلپری یہ کسی نہ کسی طرح اپنے کام کو پورا بھی کر لیتے ہیں اور اپنی منجل کو پا بھی لیتے ہیں دوستو دھنو راسی بدیمانی کے سطح پہ بلے ہی چوتھے اسطحان پر ہو مگر اس راسی کے لوگ کی نجر بات کی طرح پارکی ہوتی ہے یہ پہلی نجر میں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھی سامنے والوں کی منصہ کو آسانی سے باپ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس راسی کے لوگ بھی انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ساکراتمک سوچ والے بھی ہوتے ہیں دوستو دھنو راسی کے لوگ سانس اباؤکے ہوتے ہیں مگر ان کا دیماغ بھی تیز چلتا ہے اور سامنے والوں کو ان کی بدیمانی پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ انہیں قریب سے نہیں جانیں گے تب تک آپ ان کی چھمتا کو سہی تریکے سے آگ نہیں پائیں گے دوستو یہاں جوتی ساس کی مانے تو کنیا راسی کے لوگ کی سب سے بڑی خاصیہ تھی ان کی بدیمانی ہے لیکن یہ لوگ ٹائم دیکھ کر ہی ریئیٹ کرتے ہیں اس راسی کے لوگ کے دماغ میں ویچار ہمیسا چلتے ہی رہتے ہیں اور صحیح سبیں آنے پر ہی یہ ان ویچاروں کے سب کے سامنے لاتے ہیں اور جسے دیکھ کر سامنے والے کبھی کبھی چوک بھی جاتے ہیں تو اس لیے اس راسی کے لوگ کی بھی گنتی سمجھدار راسیوں میں سے ایک میں آتی ہے اور اب دوستو بات کر لیتے ہیں کم راسی والے لوگ کی تو آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ بھی دماغ کے معاملے میں سامنے والے کو جبرتش ٹک کر دیتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت سمجھ پائیں گے تب تک تو اس بات کو مطلب گمہ فرا کے آپ کو کچھ ایسا سمجھا دیں گے کہ آپ بلکل ہی شاند ہو جائیں گے تو یہ راسی بھی آپ مان لے کہ اپنے دماغ کے معاملے میں اول استان پیاراتی ہے دوستو بدھیمانی کے معاملے میں ان دونوں راسیوں کے لوگ سب سے پیچھے ہاتے ہیں کیونکہ اس راسی کے لوگ بہتی ایموشنل ہوتے ہیں اور یہ کوئی بھی کام اپنے حساب سے ہی کرتے ہیں اور اگر ان کے لئے شارٹ کٹ میں کہا جائے تو یہ دماغ کے بجے دل کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا ویڈیو بھی کچھ دل سے پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک تو دے ہی دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار